خلافتِ عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرہ دور تھا یہ ایک ایسا وقت تھا جب امتِ مسلمان کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگونوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس بھی ایک ترک سردار ارترل غازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا ہے عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل دارے اور انہی کے ہاتھوں سلطنتِ عثمانیہ کی بنیاد رکھی دنداربے اور باتر بڑے خیمے میں موجود ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں دنداربے کا ایک سپاہی آ کر خبر دیتا ہے کہ بالا خاتون کے لیے عثمان کا رشتہ لے کر سہلچان خاتون شیخ ادہ بلی کے پاس گئی تھی لیکن وہاں سے انکار ہو گیا ہے یہ سن کر دنداربے تنزیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے سردار چچا کی جگہ اپنی تائی جان کو بھیجے گا تو یہی ہوگا پھر گندوز بے اجازت لے کر خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ایک بازنتینی کافلہ اپنا سامان چھپائے کلوجہ حسار کی طرف جا رہا ہے تو دنداربے یہ سن کر جان بوچ کر عثمان کی بجائے باطن کو اس کاروان پر حملہ کرنے کے لیے پھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال غریمت لے کر قبیلے واپس آنا تاکہ کائی سرداران کو بھی پتا چلے کہ تم کتنے بہادر ہو میرے بیٹے اور پھر اپنے بابا کے ہاتھ کا بوسہ لے کر بہادر روانہ ہو جاتا ہے اور گندوز بے حیرانی کے عالم میں کھڑے رہ جاتے ہیں کونر عثمان سے کہتا ہے کہ شیخ عیدہ بلی آپ کے رشتے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ بالا خاتون بھی آپ کو چاہتی ہیں ہم بالا خاتون کو اخواہ کر دیتے ہیں پھر عثمان اور کونر روانہ ہونے کے لیے گھوڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں بامسی بے آتے ہیں اور عثمان سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں تو عثمان انہیں غصے میں کہتا ہے کہ شیخ عیدہ بلی مجھے بات کرنے کے لائک نہیں سمجھتے آخر ایسا کیا غلط کیا ہے میں نے پھر بامسی بے کے سمجھانے پر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے عثمان کا اس کے بعد بامسی بے اسے خبر دیتے ہیں کہ دندار بے نے باتر کو کافلے پر حملے کے لیے بھیجا ہے تو عثمان یہ بات سن کر کچھ خاص رد عمل ظاہر نہیں کرتا سیل جان خاتون آئگل سے پوچھتی ہیں کہ آج کل تمہارے بنائے ہوئے کالین اتنے بے جان کیوں ہیں تم اتنے گہرے رنگ کیوں استعمال کر رہی ہو اس سے پہلے آئگل کچھ کہتی زہرہ خاتون وہاں آ جاتی ہے اور سیل جان خاتون سے کہتی ہیں جیسے ہی ہماری زندگیوں سے مصیبتیں ٹل جائیں گی تو لال رنگ کے خوبصورت پھول بھی بن جائیں گے کالینوں پر پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے تلخ ہو جاتی ہیں زہرہ خاتون کہتی ہیں عثمان تو ایک عورت کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے اور اس کے بابا کی قربانیاں بھی ضائع ہو گئیں اور پھر تنزیہ انداز میں کہتی ہیں کہ ایک میرا بیٹا ہے جو کافروں پہ حملہ آور ہے اور ایک آپ کا بیٹا ہے عثمان جو جنونی بنا گھوم رہا ہے یہ کہہ کر زہرہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیل جان خاتون سوچ میں ڈوب چاتی ہے وہیں دوسری طرف عثمان کونور کے ساتھ بازار پہنچ جاتا ہے جہاں سب لوگ شیخ عیدہ بالی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں عثمان کونور کو حکم دیتا ہے کہ یہاں چاروں طرف نظر رکھو باقی میں سنبھالتا ہوں کونور کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ وہاں بالا خاتون کو اغوا کرنے آئے ہیں جبکہ عثمان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے تب ہی شیخ عیدہ بالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں سب لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں پھر شیخ عیدہ بالی اپنے بازار آنے کا تجارتی مقصد سب کو بتاتے ہیں اور عثمان چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے پھر عثمان شیخ عیدہ بالی سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میری ایک مراد ہے لیکن شیخ عیدہ بالی سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی مراد نا پوری کروں تو عثمان صاحب آپ جنگیں لڑتے ضرور ہیں لیکن میتانیں جنگ میں سبر کا دامن تھام کر لڑنا آپ کے بس میں نہیں ہے عثمان کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آج تک میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں لیکن کبھی شکست نہیں دیکھیں اور آج میں ناکام ہو گیا شکریہ یہ کہہ کر وہ دکھ بھرا دل لیے وہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے تو بالا سے ملتا ہے اور بالا کو دیکھ کر معصومیت سے کہتا ہے کہ آپ بھی چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں تو بالا کہتی ہے میں اپنے بابا کی بات نہیں ڈال سکتے عثمان بالا سے وعدہ کر کے چلا جاتا ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کریں لیکن میں ہمیشہ آپ کے پیچھے ہی رہوں گا صوفیہ علی شار سے ملے اس کی حویلی آتی ہے تو علی شار اس کے استقبال میں بھول بچھاتا ہے اور بڑی محبت سے اسے خوشامدید کہتا ہے علی شار صوفیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں شہزاد پھر صوفیہ اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ عثمان اور عیدہ بالی کا ساتھ دیں گے یا میرا تو علی شار پوچھتا ہے کہ آپ کو آخر ان سے مسئلہ کیا ہے صوفیہ جواب دیتی ہے کہ عثمان اور عیدہ بالی ہم دونوں کی ریاستوں کے لیے بڑا مسئلہ ہیں ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ علی شار کا سپاہی بطر کے کافلے پر حملہ کرنے اور مال چرانے کی خبر سے آگاہ کرتا ہے یہ سن کر صوفیہ آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور علی شار سے کہتی ہے کہ اب فیصلہ آپ کریں آپ کو میرا ساتھ دینا ہے یا نہیں کالانوس جو کہ صوفیہ کی محبت میں پہلے سے ہی گرفتار ہوتا ہے صوفیہ اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے ایک اہم فریضہ سر انجام دینے کو کہتی ہے جو کہ عیدہ بالی کی موت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ عیدہ بالی کا دل چیر کے لے آؤ تو میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی یہ سن کر کالانوس کہتا ہے کہ میں عیدہ بالی کا دل نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا یہ سن کر صوفیہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پھر جلدی سے ایک کامیاب منصوبہ تیار کروں میں تمہاری منتظر رہوں گی اب کیا خطرے میں ہے شیخ عیدہ بالی کی جان جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کررس عثمان کارٹن سیریز موسیقی